بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک آشان بصیرت کا آڈیو بکس ایکشن ہے ہم آپ کے لئے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قیام حسینی طالب حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب مترجم سید عقیل حیدر زیدی صاحب اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر پائی پڑھیں گے مکہ سے کوفہ روانگی اور راستے میں ہر کا حائل ہو جانا آٹھمی زلجہ کے دن جس دن تمام حاجی احرام بان کر مکہ کی طرف آتے ہیں تاکہ میدانے ارفات کی طرف جائیں اور اپنے حج کے عامال اور مناسی کے حج کا آغاز کریں امام حسین علیہ السلام اس دن اپنا حج کا احرام کھول کر مکہ سے باہر نکال آتے ہیں اور جانب کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں البتہ اس قیام کے لئے خود اس دن کے انتخاب سے امام حسین علیہ السلام تمام لوگوں کو اپنے اس کام اور اس قیام کی حقیقت اور اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے تاکہ سب لوگ آگاہ ہو جائیں کہ حسین علیہ السلام نے یہ عظیم کارنامہ انجام دے دیا ہے پھر راستے کی ہر ہر منزل پر جو حوادث و واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں جنہیں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جہاہر ابن یزید ریحی نے آپ کے لشکر کا راستہ روح لیا میں امام حسین علیہ السلام کی سحریک اور قیام کے ان مقاصد کو جو خود حضرت کے کلام میں بیان ہوئے ہیں امام عالی مقام علیہ السلام کے بعد کلمات سے روشنی میں بیان کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ اخدام اور یہ قیام در حقیقت کس مقصد اور کس حضرت کے لیے انجام پایا ہے اب جیسے کہ مشہور ہے اور آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ خور ابن یزید ریحی اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روپنے کے لیے آیا تھا کیونکہ امام عالی مقام کوفے کی جانک جا رہے تھے یعنی عبید اللہ نے زیادہ کا خیال تھا کہ اگر حسین علیہ السلام کوفے پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ آج کی کوفے میں موجود کی لوگوں کو اس کی حکومت سے خلاف کر دے اور شجاہ بنا دے اور ایک بڑی فوج اور لشکر امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جائے شاید اسی طرح ہو بھی جاتا یعنی اگر امام عالی مقام کوفے میں داقل ہو جاتے تو آپ کا کوفے میں آنا کچھ لوگوں کو گزشتہ واقعہ کی یاد گلاتا کوفہ وہی شہر تھا جہاں امام کے پذرے و بزرگوار امیر المومین علیہ السلام حکومت کرتے تھے یہ وہی شہر تھا جہاں امام حسین علیہ السلام نے سالوں زندگی گزاری تھی اور لوگوں نے آپ کو اپنے بابا کے ساتھ جو خلیفت المسلمین کے دیکھا بھی تھا اور لوگ آپ کو پہچانتے بھی تھے ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اگرچہ اس وقت تو تقریباً بیس سال سے اثرہ عرصہ گزر گیا تھا لیکن بیس سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوتا اس وقت کی یادے ابھی باقی کی امام حسین علیہ السلام کوفے کو اچھی طرح جانتے تھے کوفے کے محلوں محلوں ان میں رہنے والے قبیلوں اور ان قبیلوں کے سرداروں سب کو جانتے تھے اور یہ چیز حاکم اور والی کوفہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی کہ امام علی مقام کوفہ پہنچ جائیں اس لیے وہ کہہ جاتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہر جس کوفے میں داخل نہ ہو نہ ہو سکے اور راستے ہی میں ان کو کوفہ آنے سے روک دیا جائیں البتہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام واپس لوڑ جائیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آپ مکہ کی طرف واپس لوڑیں گے تو پھر بھی ممکن ہے کہ آپ ان کے لیے مشتلات کھلی کریں وہ چاہتے تھے کہ اب جبکہ ان کا مخالف اور دشمن ان کے جال میں پھنچ چکا ہے اور ان کے قبضے میں ہے تو اس کا نہیں فرض کام تمام کر دیں شاہے اس کے پاس جو بھی مزرس و طاقت اور وطائل ہو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں پھر ابن یعید الرعیہ کو ایک ہزار سواروں کے لشتر کے ساتھ دی جاتا اس نے امام کا راستہ روکا اور کہا میں آپ کو خوفہ جانے نہیں دوں گا امام عالم وقام علیہ السلام نے کافی اصرار اور کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا یعنی وہ اکیلے نہیں آتا کہ امام کی بات قبول کرے اور اس نے قبول بھی نہیں کی امام عالم وقام علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر میں واپس نوڑ جاتا ہوں لیکن اس نے اسے بھی قبول نہیں کیا کہ آپ واپس نوڑ جائیں پہلی منزل جو ظاہراً منزل شراب تھی جس پر آپ کا ہر انہیں یعید سے آمنہ سامنا ہوتا ہے وہاں پر امام نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اور انہیں یاد دیانی کروائی کیونکہ وہ لوگ جو ہر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ساتھ جنگ کرنے ہیں ایسے کوفہ اور عراق کے لوگ سے ہیں امام عالم وقام علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے دعویٰ دی تھی اور اپنی آمادگی اور مدد و نسرت کا یقین دلایا تھا کہ میں کوفہ آ جاؤں اور وہاں پر الہی اور اسلامی حکومت تشکیل دوں اور اسلام کو ذنہ کروں اور ہم آپ کی مدد سے نسرت کریں گے اب تم لوگ کیوں اپنے وعدوں اور قول و اقرار سے پھر رہے ہو دوسری منجل پر بھی امام عالم وقام نے کچھ دیر گفتوہو فرمائی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے ہجیان اور جذبات بر انگیز خدموں میں سے ایک خدمہ جس کے چند جملے میں ارسل کرتا ہوں بیان فرمایا ہے آپ نے اپنے اثاثر کی طرف رخ کیا البتہ وہ کوہی اور عراقی لوگ بھی سن رہے ہیں آپ مقدمے کے طور پر 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 بگار آلم کی حمد و سنا اور تاریف و توسیح کرنے کے بات فرماتے ہیں یہ صورت حال جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو ہمارے لئے پیش آ چکی ہے دنیا اور زندگی کی زیبائی اور خوشرتی باقی نہیں رہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور دنیا کی صورت حال بدل چکی ہے یہ گفتگو ایسی ہسی کی گفتگوی ہیں جو یہ احساس کرتی ہے کہ اب اس کی زندگی سے زیادہ وقت باقی نہیں رہا ہے دنیا سے اب کچھ باقی نہیں بچا سوائے برطن کی تیہ میں رہ جانے والے چند قطروں کے پھر چند جملے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے اجتناب نہیں بڑتا جا رہا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد وقت نظر کا خلاصہ ہے یعنی تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اسلامی معاشرہ اپنی صحیح اور حقیقی حالت سے دور چلا گیا ہے تم دیکھ رہے ہوگے اب حق عمل کے قابل نہیں رہا لیکن باطل عمل کے قابل ہے اب ایسی صورت سے حال میں کیا کرنا چاہیے جب انسان یہ دیکھ رہا ہو کہ حق تو عمل کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے برط باطل عمل کے قابل ہے جب انسان ظلم و جور اور شکاوت و بزبقتی سے پھر دنیا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو کہ حق تو عمل کے قابل نہیں اور باطل قابل عمل بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے تو انسان ایسی صورت سے حال میں کیا کرے مومن کو حق ہے کہ وہ پردردگارِ عالم کی ملاقات میں جلدی کریں میں اس شہادت اور رائے حق میں موت کو شہادت اور خوش بقتی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں اور ستمگروں کے ساتھ اور ان کے سائے میں زندگی گزارنے کو سوائے رنج و غم اور بدبقتی اور نارہتی کے کچھ نہیں جانتا یہ وہی آمدی اور سیاری ہے یعنی اس کے بعد جب امام علی مقام علیہ السلام نے قیام فرمایا اور اپنی مضاہمتی تحریک کا آغاز کر دیا تو خط لکھے اپنے خروج اور قیام کا اعلان کر دیا اور جناب مصیم اتنے حقین کے ذریعے کوفیوں کو بتا دیئے کہ ہم نے قیام کر دیا ہے اور آ گئے ہیں لہذا اب جن کے لئے تیار ہو جاؤ لیکن یہاں پہنچ کاری امام علی مقام دیکھتے ہیں کہ آت کے اور آت کے لشکر کے کوفے کی جانے کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور اب وہ دوسرا نتیجہ انجام پائے گا پہلا ان دونوں میں سے کوئی ایک نتیجہ بارال پیش آنا ہی تھا اس موقع پر امام علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ پہلا نتیجہ جو کہ حکومت کا حسول تھا وہ اب انجام نہیں پاسکتا جو چیز اب واقع ہوگی وہ شہادت اور اس راہ میں ہمیں خدا بند متعال سے ملاقات سے عبارت ہے اس لئے آپ اپنی آمدی اور تیاری کا اعلان فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت حال پیدا ہو سکی ہے کہ اس حالت میں ایک مومن کو فروردگار عالم سے ملاقاتی آرزو کرنی کہیے جب انسان یہ دیکھ رہا ہوں جب انسان یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک عالم ظلم و جور اس سے سامنے ہے جب انسان دیکھ رہا ہوں کہ ظالم و ستمبر قسم کے افراد سارے عالم کے امور کی باگ دور سنبھالے ان پر مسلط ہے تو انسان کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس صورت حال کی مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اس قسم کی صورت حال اور کیفیت میں اس کے لیے شہادت ایک شہیلی اور گوارت سرین چیز ہے یہ امام عالمقام علیہ السلام کی قلمات میں سے ایک ہے امام عالمقام کے مذکورہ مقلمات کے سننے کے باوجود پھر ابن یزید اتنا اپنا محاضرہ اور دباؤ برقرار رکھتا ہے اور اجازت نہیں دیتا ہے کہ امام کسے کی جانب روانہ ہو سکے ہیں جب واپس مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جائیں نقیزہ یہ نکلتا ہے کہ امام عالمقام ایک تسرا درمیانی راستہ منتقا کرتے ہیں اور اس پر روانہ ہو جاتے ہیں پھر ابن یزید بھی اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے ہمراہ آنے لگتا ہے یعنی گویاں اسے یہی کہا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نہ تو مکہ کی طرف آگے بڑھیں اور نہ کوفے کی طرف لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے تسرے درمیانی راستے کا انتخاب کیا اور اس راستے پر روانہ ہو گئے تو ہر کو معلوم نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے کیونکہ اس بارے میں اسے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے سوچا کہ اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جہاں بھی امام والی مقام جائیں یہ بھی آپ کے ہمراہ اور آپ کے پیچھے پیچھے وہاں چلا جائیں اس لیے وہ ہر ہر منزل پر امام کے ساتھ رہا یہاں تک کربلا پہنچ جائے کربلا پہنچے سے پہلے ایک اور منزل پر امام حسین علیہ السلام نے ایک اور خطاب اشارت فرمایا اگرچہ یہ خطاب بہت زیادہ تصیبی نہیں ہے مگر دنگان شکن مو توڑ اور بہت زیادہ قضی و مضبوط ہیں اس خطاب میں آپ کو مطالب بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی صورت حال کے بارے میں دسل العمل بیان فرمایا تھا لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر اور بار میں آنے والے لوگوں پر چھوڑ دیا تھا دوسری یا کسی منزل پر جو بیضہ کے نام سے محسن ہیں اس مقام پر عالی مقام نے ایک اور خطاب اشارت فرمایا اس خطاب میں اس انداز سے سرماتے ہیں اے لوگو اب امام کے مقاسبین تو زیادہ تر اپنے گھیلوں سے جو آپ کی منطق اور فکر سے باہتو بھی واقع سے اور یہ باتیں ان کے علم میں تھی لیکن پھر بھی ان کے اظہار میں واضح راسق پر کرنے کے لیے امام حسین ابن علی علیہ السلام یہ دوسری کو فرما رہے تھے اور حر ابن یزید کے لشکر والے بھی ساتھ ہیں جن کے کانوں تک یہ باتیں بہت سم پہنچی تھیں اور وہ اچھی طرح سے نئی جانتے تھے کہ حسین ابن علی چکری آئے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے ایک لیے کہ امام حسین کے خلاف کروپکنڈا بہت زیادہ تھا یا ایہن نا اے لوگو یعنی اے وہ لوگو جو میرے ساتھ ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہمارے اس قیام کی حقیقت و مہنگیت کیا ہے اور اے وہ لوگو جو ہمارے دشمن کے طور پر ہمارے مدد مقابل قرار پائے ہو اور اے غافلو اے لا پرواہ لوگو کہ تم تک قیام حسین کی خبر پہنچے گی اور تم نہیں جانتے ہوگے کہ پرزندے پیغمبر نے کیوں قیام کیا اور اے وہ لوگو جو طول تاریخ میں حقام میں اسلام اور حقاموں شرعہ و علاوی جانے کے در پہ تو ہوں گے لیکن یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم نے کیوں قیام کیا ہے تو تم سب جان لو یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی اے لوگوں میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی نظر اور شخصی طلیقہ و پسند نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہی حکمت عمود باتیں ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور میں ان پر عمل کروں گا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیکھے کہ معاشرے پر ایسا ظالم و جابر حکمران و سلطان حاکی مجھے جو حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہے اہد و پیمانِ الہی کو توڑ رہا ہے سنتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقالبت پر کمر بستا ہے بندگانِ خدا کے درمیان ظلم و جور گناہ و معافیت اور دشمنی و قینت اوزی کے ساتھ عمل کر رہا ہے یعنی لوگوں کی محبت اور ان سے کوئی علاقہ اس کے دل میں موجود نہیں ہے اور لوگوں کے منافع و مسالے ہیں اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ اس کے لئے صرف اپنے منافع و مفادات ہی اہم ہے تو ہر شخص اس صورتِ حال کو مشاہدہ کرے اور اس وضیعت اور صورتِ حال کے مقابلے میں اپنے عمل اور اپنی زبان سے کوئی اخدام نہ کرے یعنی خدا و اندعال پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اہتِ لا پروہ اور غافل شخص کو بھی روزِ قیامت اسی جگہ لے جائے جہاں اس ظالم اور جابر حکمان کو لے جائے گا اور اس کی ظلم و ستم اور فساد و عراف کے مقابلے میں لا پروہی اور بے توجہی کی وجہ سے اسے بھی اسی قسم کے عذاب میں مقتلہ کرے جو لوگ لا پروہی اور بے توجہی سے شکار ہیں حقیقت میں وہ لوگ اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو پربربگار عالم اور قضرت الہیہ کی دسترس میں قرار نہیں دیتے اور ایسی مضاہمتی تحریک اور قیام سے جو حق و برملا کہتے ہوئے اقتدار کو کسی پر بیٹھانے اور احقام الہیہ کو نافذ کرنے کیلئے برپا کیا گیا ہے اس کی دسترس سے اپنی قضرت اور طاقت اور تلالیتوں کو دور رکھتے ہیں انہوں نے اپنی طاقت اور قضرت کی زقیرہ نوجی کی ہے اور جس طاقت اور قضرت اور راہ خداوند مطال نے صرف ہونا چاہیے تھا صرف نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا حکم اور ٹھکانہ بھی وہی ہے کیونکہ حقیقت میں یہی لوگ ان ظالم اور جابروں کی تائید کرنے والے ہیں اسلامی ملکوں کی موجودہ صورت حال آج اسلامی ملکوں میں جہاں ظالم اور جابر اور پاسیخ اور پاسیخ اور حقیران موجود ہیں جو خدا کے حرام کردہ کو حلال کرنے والے ہیں انہوں نے خدا کے اہد و پیمان کو توڑ دیا ہے اور امریکہ اور دوسری استعمالی طاقتوں کے ساتھ اہد و پیمان باند لیا ہے اور جب انسان خدا کے اہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے تو شیطان سے اہد و پیمان باند لیتا ہے شیطان کا اہد و پیمان خدا کے اہد و پیمان کی جگہ لی لیتا ہے آج شیطان بزرگ کہلانے کا مزاق امریکہ ہے ان ملکوں میں جنہوں نے شیطان بزرگ سے اہد و پیمان باند ہے اور اپنی قوم و ملت کے تمام منافع اور ہر قسم کی امکانات شیطان بزرگ کے اختیار میں دیئے دیئے ہیں بجائے سے کی منافع اور امکانات کو خدا بزرگ کے اختیار میں قرار دیتے ہیں یہ بھی ایسی کا نزاق ہے ان ملکوں میں وہ لوگ جو لا پرواہ اور عدم توجہی کو شکار ہے اس صورت حال اور زمو حالی کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اس صورت حال کے بارے میں اپنے بھی کسی وظیفے اور ذنہ داری کا احساس نہیں دھتے انہوں نے در حقیقت کیا کام کیا ہے انہوں نے اس قوت و طاقت کو جو خدا کے لیے ہے اس طاقت الہی اور استعداد الہی کو اپنے اختیار سے خارج کر دیا ہے کیا ایسا نہیں ہے یہ ایسی کی معنی لے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو اور کوئی بھوکا شخص بھی وہاں پر بھوک سے مر رہا ہو تو آپ نے اپنے پیسو اور اپنے مالی سرمائی یہ کسی قوم کو پیسوں اور مالی انداز کی ضرورت ہو جبکہ آپ کے پیسوں کی ضرورت کی اشرا کی ذخیرہ نوزی کریں اور آپ اور اس کو ضرورت مندوں تک ایک قوم کے تک ایک خاص قسم کے نیاز مندوں تک نہ پہنچائیں تو حقیقت میں آپ گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں اسی طرح اگر انسان ان اسلامی ملکوں میں موجود فساد اور خلاف کاریوں اور ظلم و ستم کے سامنے لا پروائی اور بے توجہی برکتا ہے تو یہ حقیقت میں کیا ہے یہ بھی حقیقت میں اپنی مانوی اور ضروری طاقت اور ظلائیت کی ذخیرہ اندوزی کرنا اور خدمت خدا وند متعاد قرار نہ دینا ہے در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان ہے پس امام حسین تقیام بھی اسی خاتی رہے کہ وہ فساد اور ظلم اور ستم جو معاشرے میں موجود ہے اس کے مقابلے میں اسے کاقت اور قدرت کو استعمال کریں اور انسانوں کو یہ سکھائیں اور تعلیم دیں کہ اگر چنانچہ تمہارے معاشرے میں بھی اسی قسم کے صورت حال پہ شاید تُمیں بھی چاہیے بھی اس طرح عمل کرو جس وقت یہ گھٹن اور سخت پابندیوں کا معاول تھا اور انسان ازادی سے واضح طور پر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا اور اس وقت ایران میں بھی پاسق و فاجر حکمران کی حکومت تھی تو اس وقت بہت سے اس کے مقابلے میں لا پروائی اور بے توجہی اور بے حیثی کا شکار تھے تو اُس دور میں ہم ان مطالب اور ان بات وں تاجر نے اس توجہ سے کہا میں سفر پر تمہارے ملک ہندوستان جا رہا ہوں کیا تمہارا کوئی پیغام کوئی کام یا کوئی خواہش وغیرہ ہے توجہ نے تاجر سے کہا ہاں کیوں نہیں میری خواہش یہ کہ جب تم ہندوستان جاؤ تو وہاں کے پلا مقام پر جانا کیونکہ وہ دھر پر پیجنے میں قید ہو سکھ میری خبر ان تک پہنچا دو مجھے تم سے کوئی اور کام نہیں تاجر ہندوستان سفر پر روانہ ہو گیا وہاں اس نے اپنے تجار کی معاملات انجام دی جو صوف طائف اور صغاف اپنے بیوی بچوں اور شلار اور دوستوں اور ہمسائیوں کے لیے لینا چاچا تھا وہ لی اور آخر میں توتے کے بتائے مقام کی تلاش میں روانہ ہو گیا بالآخر وہ اس مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ وہاں توتوں کب ایک بہت بڑا جھل ہے ہزاروں کی تعداد میں توتے درختوں کی شاخوں پہ بیٹے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں وہ وہ تاجیر نے کہا میرا پیغام یہ کہ تم میں سے ایک توتہ ایران کے بلا شہر میں میرے گھر پر پینجرے میں قید ہیں جیسے تاجیر نے یہ کہ اس نے دیکھا کہ اچانک سب توتے درختوں پر پڑھانے لگے اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور سب سے سب مر گئے تاجیر اسی غم و اندوں کے ساتھ اپنے شہر واپس آیا توف تاہیف اور سوغات سب تقسیم کی اس کے بعد پینجرے میں قید اپنے توتے کے پاس آیا اور کہا تم نے بھی مجھ سے عزیب و غریب پیغام جوایا تھا توتے نے حیرت سے پوچھا مگر ایسا کیا ہو پر پڑ پڑانے لگے اور درختوں کی شاقوں سے زمین پہ گرے اور مر گئے جیسے تاجیر نے یہ بات تہی ایک دم تاجیر کا توتہ بھی جو پنجرے میں ایک کار پہ بیٹا تھا پڑ پڑانے لگا اور وہ بھی پنجرے میں گر کر مر گیا تاجیر نے افسوس کا اور چھت کی طرف اٹھال دیا جیسے ہی توتہ پیدرے کی قید سے آزاد خزا میں پہنچا اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور زندہ ہو گیا پھر دیوار پر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے میرے عزیز تاجیر مالک شکریہ کہ تم نے ایک دو سال مجھے خزا فرام کی میں نے ذہمت میں ذمہ ڈالا مجھے مات سر دینا اب میں اپنی قوم و قبیلے والوں اور اپنے شداروں کے پاس جا رہا ہوں وہ بھی نہیں مرے بلکہ وہ بھی میری سے زندہ سلامت ہیں انہوں نے مجھے تمہارے ذریعے سکھرایا کہ میری آزادی کا واحد راستہ یہی ہے کہ میں بھی اپنے پروہ کو پھڑ بڑھا ہوں اور زمین پر گر جاؤں انہوں نے مجھے عملی طور پر پھڑ بڑھانے اور ملنے کا ڈراما کرنے کا طریقہ سکھایا اور میں نے بھی ان سے اس چیز کو سیکھ لیا اور اس پر عمل کر کے اس وقت تمہاری قیس سے آزاد ہو چکا ہوں اب تک تمہارے پنجرے میں قیس تھا لیکن اس تکیب اور ہلیے کے ذریعے تمہاری قیس سے اب آزاد ہو گیا ہوں ہم اس گھردن زدہ اور تنگ تاریخ دور میں جب تقریر کرتے سے اپنے دوستوں اور جان پہچان والوں کے لیے اس قسم کی مثالیں بیان کی آخر تاکہ وہ جان لے کی تاریخ کی ایک تحریک و قیام اور تاریخ کا اہم عمل ایک مکمل درس ہوتا ہے ایک نمونہ عمل اور اشوہ ہوتا ہے ممکن ہے خود اس عمل اور قیام کی اُت زمانے میں بھی عظیم تاثر رہی ہو لیکن وہ تحریک اور قیام آئندہ تاریخ میں اپنا جو اثر چھوڑتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی قسم کا ہے حسین ابن علی 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 نے اسلامی معاشرے اس وقت کی بگڑتی صورت حال میں جو ہر روز برد سے بردتر ہوتی جارہی تاریخ اپنی مضاہمت تحریک اور اپنے لوگوں کی پریاد بلند ہونے لگی اسی زمانے میں بہت سے لوگوں پر یدید کے کاموں کی حقیقت آیا ہونے لگی وہی کوفے کے لوگ وہی شام کے لوگ کسی حد تک یدید کو پیتاننے لگے اور یدید کے تھیرے سے پردے ہٹھنے لگے یہ ایک عظیم کام تھا لیکن جو تاثیر خود اس زمانے میں امام حسین کے قیام سے حاصل ہوئی اس سے بھی حظیم تر اور قوی تر تاثیر وہ یہ ہے کہ دو تاریخ میں باقی رہ گئی رہ گئی ہے تمام عالم کے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا ہے جب اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام کی یہ ریل یہ ریل گاڑی اپنی پٹری سے اتر جائے تو اس کا علاج وہی کام اور وہی عمل ہے جو امام حسین نے انجام دیا جب عالم اسلام کو پساد اور ظلم و ستم نے گھیر لیا تو علاج وہی کام ہے جو حضرت امام حسین نے کیا شır er موسیقی شڈو س حسین آر موسیقی موسیقی